اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ضروری اسلامی باتوں کے بارے میں بتائیں گے جن کا علم ہونا آپ کو بہت ضروری ہے یہ باتیں آپ کو دین کے راستے پر چلنے اور آپ کی زندگی کو ایک نیک راہ پر چلنے میں بہت مدد کرے گی ان اچھی اسلامی باتوں کو سن کر اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں تو بے شک آپ کافی گناہوں سے بچ سکتے ہیں اور نیکی پا سکتے ہیں لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آنا اور تکلیف دینے والی ہر چیز کو راستے سے ہٹا دینا نیکی ہے نیک کاموں سے محبت کرنا اور برے کاموں سے نفرت کرنا ایمان کی پہچان ہے پل بھر کا صبر دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہیں لوگوں کو نیک راستہ بتانے والے لوگوں پر اللہ کی رحمتیں برستی ہیں جو محنت کر کے حلال روزی کماتا ہے وہ انسان اللہ کے بہت قریب رہتا ہے کسی بیمار کا حال چال پوچھنے والے اور اس کی اچھی صحت کے لیے دعا کرنے والے لوگ خدا کو بہت پسند ہیں ماں باپ کی خدمت کرنے والی اولادوں کی خدا ہر دعا قبول فرماتا ہے اپنا مال بیچنے کے لیے جھوٹی قسمیں نہ کھایا کرو اس سے مال تو بک جائے گا لیکن اس کی برکت ختم ہو جائے گی خدا اور اپنی موت کو ہمیشہ یاد کرو جب بھی کسی دینی بھائی یا رشتدار سے ملو تو سلام ضرور کیا کرو اس سے آپس میں اور محبت بڑھے گی اور رشتے اور مضبوط ہوں گے کھانا شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف ضرور پرہا کرو اپنی زبان پر کابو رکھا کرو تاکہ کسی اور کو تمہاری وجہ سے تکلیف نہ ہو چلتے پھرتے وقت کلمہ اور درد شریف پرہا کرو اور ہر وقت خدا کو یاد کیا کرو ہمیشہ لوگوں سے اچھی اور میٹھی باتیں کیا کرو تاکہ سامنے والا شخص ہمیشہ آپ سے خوش رہے ہر کام کو کرنے سے پہلے لوگوں سے صلاح مشورہ لیا کرو تاکہ کسی غلطی کا اندازہ پہلے ہی ہو جائے شراب پینے والے اور بیاج کھانے والے لوگوں سے ہمیشہ دور رہا کرو ہمیشہ مل کر کر ساتھ میں کھانا کھایا کرو صبح اٹھتے ہی اپنے ماں باپ کو خوشی سے سلام کیا کرو اور اللہ سے ان کی اچھی صحت کی دعا کرا کرو جہاں لوگ ایک دوسری کی گھیبت برائی کر رہے ہو اس جگہ پر ایک پل بھی رکا مت کرو آپ سے بڑھے لوگ جیسے آپ کے ماں باپ یا بڑھے بھائی آپ سے غصے میں کچھ کہہ دے تو ان کی باتیں سن لو ان کو جواب مت دو زکاة دے کر لوگوں کو جھتلایا مت کرو کہ میں نے اتنی زکاة نکالی ہے کسی گریب کی مدد کر کے لوگوں کو مت بتایا کرو کہ میں نے اتنی مدد کی ہے جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی اس گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی ہیں رحمت کے فرشتے اس گھر سے چلے جاتے ہیں جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے وہاں گھر شیطانی و سوسے سے دور رہتا ہے سب سے بہتر مسلمان وہاں ہے جو خود قرآن سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے جتنا ہو سکے لوگوں کی مدد کیا کرو تاکہ خدا تمہیں اور دولت سے نوازے جنازے میں ہمیشہ شریک ہوا کرو کیونکہ ایک دن آپ کا بھی جنازہ کسی گلی سے نکلے گا رات کو سونے سے پہلے وضوح کر لیا کرو تاکہ پوری رات شیطانی سائے سے دور رہو امید کرتے ہیں آپ ان ساری اسلامی باتوں پر عمل کریں گے اور دین کے راستے پر چلنے کی طرف ایک قدم بنہیں گے اللہ حافظ